جی جی فہم صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں اس ملک میں کون سا آئین ہے کون سا قانون ہے پنجاب کی صورتحال سندھ سے بڑی مختلف ہے پنجاب میں پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جو کیپیٹل پولیٹیکل ہے یہاں آپ سندھ کے حالات کے ساتھ اس کا نہیں کہہ سکتے آپ سندھ میں پاکستان کی فارڈی کو موقع فران کر دیئے گئے میں یہی کہنے لگا تھا کہ فہم صاحب نے اس دن اپنا بتا رہے تھے کہ سندھ میں جو طریقہ انصاف ہے اس کو فلسطین کے ساتھ ریلی کرنے کی بھی اجازت دی گئی یہاں تو کسی کو زمانت ہونے کے باوجود عدالت سے احکامات جاری ہوتے ہیں کہ اس کو گھر چھوڑ کے آئے جس پولیس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے وہی پولیس اس کو یونس صاحب آسان لفظوں میں فرحیم صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون تو اگزسٹ کرتے ہیں لیکن وہ یقصہ نہیں ہیں فرحیم صاحب بات کرنے کا موقع دے نا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ این کی اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے یہ مواقع سب کو ملنے چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بلکل انہوں نے جو ریلیف حاصل کیا ہے عدلیہ کو یہ اختیارات حاصل ہیں لیکن یہ جو عدارے آپ کے سامنے سہولت کاری کر رہے ہیں کہ یہ ریلیف سب کے لیے ہونا چاہیے یہ سب کے لیے ہونا چاہیے یعنی کہ آپ دیکھیں نگران سیٹم میں نیب تر عمیم کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے نگران حکومت کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سہولت کاری کریں وہ نگران حکومت جو ہے وہ نیب تر عمیم ختم کرانے کے لیے عدالت پہنچ گیا اور انہوں نے وہاں ریڈپلیشن دائر کر دی ہے تو نگران دوسرا جس میاں نواز شریف کو آپ محبے وطن کہہ رہے ہیں یہ تین بار وزیراعظم رہنے کے بعد یہ وہی ہے جس نے اسکری ونگ پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے بھمبے حملے کروایا ہے جس نے کل عدم تنظیموں پر الزام لگایا تھا کہ یہ وہ میاں نواز شریف ہے جس نے ہماری ساخ اداروں کی تباہ کر کے رکھ دی تھی ہم چیرمین طریقہ ساخت کو سپور نہیں کر رہے آپ کو اس طرح وشارہ ہے اس کے اوپر آ جاتا ہوں میں چلیں آپ کی بات کر لیتا ہوں مسا کے جمہوریت لندن میں ہوا تھا پاکستان پیپرز پارٹی اور نواز شریف نے بیٹھ کر جو مسا کے جمہوریت پر دستقات کیے تھے جن باتوں کا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس سب مسا کے جمہوریت میں لکھی ہوئے سترہ جماعتیں تھی اس وقت اے آڈی میں سترہ جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا تھا صرف نواز شریف نے اتفاق نہیں کیا تھا آچھا پھر آپ کہتے ہیں ہم آپ کو ایک بڑی خبر دے رہے ہیں یونی صاحب ایک منٹ نادیا کو پوائنٹ لینے جی جی نادیا نسا کے جمہوریت پر عمل ہوا تھا ستر فیصد عمل ہوا رضی ربانی کہتے ہیں رضی ربانی صاحب کہتے ہیں ستر فیصد عمل ہوا میں مانتا ہوں نہیں ہوا عمل ان خاص شکوں پہ تو نہیں ہوا جن پر ہونا چاہیے تھا جس کو آپ نے اپنی امپلیمنٹ ہی نہ کیا ہو